آپ کو تصویر بھی دکھائیں گے کچھ نامات میں کہ آصف والی زرداری صاحب میٹ صاحب پچھلے پانچ گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں پانچ گھنٹوں سے شجاد صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہترانا آرام دے کرسیاں اس پہ دونوں ٹانگیں وہ ریکلائنرز جو ہوتے ہیں تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں ٹانگیں جو ہے وہ ریلیکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس میں گفتو کر رہے ہیں اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے ان کو چودی شجاد صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ بھی آ رہی ہیں تو یہ بڑی ایک اہم میٹنگ ہے اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس گھر میں گئے ہیں جہاں پہ کہ زرداری صاحب شجاد صاحب کو مل رہے ہیں تو اس کا پورشن جو ہے ادھر شجاد صاحب رہتے ہیں تو سامنے پرویزلائی صاحب اور ان کا گھر بھی ہے تو سب کے ساتھ جاتھ گھر ہیں تو وہاں پہ کھانا بھی وہیں پہ کھایا جا رہا ہے بہت قریبی جو شجاد کے قریبی ہیں بہت قریبی ان سے میں نے پوچھا کیا سین چل رہا ہے انہوں نے میسیج دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فیک نہیں ہو جائے اور زرداری صاحب نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں مونرس شاہ پرویزلائی کو ملنا چاہ رہا ہوں تو زرداری صاحب کیوں بیٹھے ہیں وہ شجاد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ اتنی قریب کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے وہ اس کی تردید تو کر رہا ہوں گا یہ ان کا دعوی ہے لیکن اصل بات یہ ہے شجاد صاحب کو پھیرنا ہے انہوں نے اور انہوں نے کس کو پھیرنا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شجاد صاحب سے شیئر کر رہے ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نہیں کریں گے تو میں نے یہ بندوبست کیا ہے اگلا ایک گھنٹا 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 ہے یہ پیڈی آئیے کہ 184 رہا ہے تین جو مسکتا ہے وہ سم سیف پلیس پر تھے فور ایک ریزن اور یہ فوجی چلا وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹابیشپنٹ نکال لے گی محسوس ہے میں یہ تسیر ذرا دکھا ہے میرمیسا آپ یہ تسیر ذرا دیکھا ہے اس وقت آسف زرداری صاحب بیٹھے میں شجاعت صاحب کے ہاں اور پچھلے کوئی پانچ گھنٹوں سے اور آپ یعنی وہاں بندے کے لئے پھرنے کا کوئی پرام نہ ہو آرام سے بیٹھے میں تسلی سے یہ ریکلائنرز پہ اور یہاں سے اس وقت ساری تو اس وقت سارا جو خبروں کا مرکز ہے وہ یہ گھر بناوا ہے جو کہ زہور علی روڈ پہ موجود ہے جہاں پہ چودے شجاعت صاحب اور جنب آسف زرداری صاحب بیٹھے میں چودے شجاعت صاحب کا کونفیڈنس دیکھے کتنا ہے لیکن آپ دونوں مسکرہ رہے ہیں دونوں مسکرہ رہے ہیں اور چودے صاحب بارے بارے یہی کہہ رہے ہیں کہ یار زرداری صاحب میرے کارچن لڑا ہی نہ پو نہ کر یا نہ کر اس پکچر مدانبی اس پکچر کا ایک ہی کیپشن بہتا ہے چل ڈاٹ کوم لیکن میں نے ان سے اپنے صاحب سے پوچھا میں نے کہا جو آپ بات کر رہے ہیں میں ٹیلی ویجن پہ کہہ سکتا ہوں کلیم کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا یا سیو میں 100% ٹھیک ہے اب باگی اللہ اللہ اس میں تو کوئی تجزیہ طلب آتے ہیں کہ زرداری صاحب اس وقت بیٹھے پرویز علی صاحب کی حمایت لینے کے لیے ہیں وہ وایہ شجاعت صاحب جا رہے ہیں دریک پرویز علی صاحب کی طرح جا رہے ہیں وایہ شجاعت صاحب ہی کریں گے ان کا تو کوئی بوجھ نہیں ہے پرویز علی صاحب دیکھے نا دیکھے نا جرداری صاحب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پرویز علی پنجاب کا چیف مینسٹر ہم بنا رہے ہیں ہم بناتے ہیں ہم حمزہ کو بدراؤ کراتے ہیں لیکن وہ ہمارا چیف مینسٹر بن جائے گا اچھا اب اس میں بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی پڑے ہیں جنہوں نے جا کے پرویز علی صاحب کو یہ کہا ہے کہ پھر آپ اس پر راضی کیوں نہیں ہو رہے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ پاسیبیلٹی ہے کہ میں مشترکہ میدوار بن جاؤں گا پی ٹی آئی کا بھی لیکن وہ بات بنی نہیں ہے آپ نے کہا کیوں کریں گے نواز شریف میں اور شہباد شریف میں کوئی ڈیفرنسز آئیں دونوں میں نہیں آئے لیکن ڈیفرنسز کہاں آئے جب سیکنڈ جنریشن آئی اور سیکنڈ جنریشن کو اپنی جگہ چاہیے یہاں بھی سیکنڈ جنریشن ہے آپ اس وقت پرویز علی ہیں تو آپ شجاہ صاحب کی یہ بات کیوں مانیں گے ان کا ادرام اپنی جگہ رکھ رہیں گے بھی کہاں آپ کیوں مانیں گے اگر اگر ایک پونٹ سے آگے آپ کسی کو فرسٹریٹ کر دیتے ہیں یا ان کو وہ حیثیت نہیں دیتے ہیں تو لو بڑا کلیر ہے ریجسٹر پارٹی ہے ان کے نام کی الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ پارٹی پریزننٹ ہے پواد چودری کہتے ہیں بھائی پارنیمانی ریڈر کی چلی پارنیمانی ریڈر کی چلیم پارنیمانی ریڈر کی چلیم پاکستان پیبلز پارٹی پارلیمنٹیری پارٹی ان کے نام پہ تھی ان کے نام پہ تھی اور بات میں پہلا کام کیا کیا تھا پھر ان کو ہٹایا گیا پھر زداری صاحب کا ساری چینجز ہوئیں وہ جو ریجسٹر الیکشن کمیشن میں ہے وہ پارٹی پریزننٹ ہے اور جب یہ لاؤ پاس ہو رہا تھا تو بڑی ٹیلیویجن پہ بحث ہوئی کہ یہ کیا لاؤ بن رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہ ہو اور وہ باہر بیٹھا لیڈر پارلیمنٹ کو اوپر ریچے کر دے تو یہ یہی اس کا نقص بھی تھا یہی اس کا کانٹرو برشل پوائنٹ بھی تھا لیکن یہ لیگلی ہے کیا اس ہاتھ پہ جاتے ہیں لیکن اگر اگر یہ ایک بیس سیریو پیش کرتا ہوں اگر وہ یہ کہہ دیں نہیں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ پی ایم ایل کیوں کے ممبرز وورٹ نہیں کریں گے ابسٹین کریں گے وہ کریں گے نہیں اس ملاقات سے آپ کے خواہل میں کچھ نکلے گا میرے خیال ہے کہ ابھی عشق امتحا اور بھی بہت سے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب کل سکسیسولی چیف منسٹر بن بھی جاتے ہیں تو پرویز الہی صاحب عثمان بزدار تو ہیں نہیں جن کو کہ عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ اب یہ کرنا ہے جب وہ چیف منسٹر بن جائیں گے اس کے بعد ان کا اپنا ایک مائنڈ ہوگا کہ اسیمبلی توڑنی ہے کہ نہیں توڑنی کیا کرنا ہے ان کو اپنے سے ایک بارگین اور بھی بھی دس سیٹیں ہیں پی ایمل کیو کے پاس پنجاب میں وہ تو بیسکلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کہ اجسمنٹ کی نسجم ہے تو اگلا ایلیکشن امران خان کو تو ایلیکشن چاہیے جلدی سے چل دیں یا تو ان کو اکٹوبر میں چاہیے یا نومیمبر کے بعد چاہیے تو پرویز الہی جو ہیں اس ایلیکشن میں ان کو بھی چاہیے ابھی آگے دیکھئے یہ پی ٹی آئی کے سینے لوگوں سے بات ہو رہی تھی کیوں نے کہا کہ جی جتنی کی منسٹریز ہیں وہ ہم لیں گے اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے وہ بھی ایک پوائنٹ آف کانفلیکٹ ہوگا دوسرا زین قریشی صاحب کو ہم سارے بھول گئے کہ چانک زین قریشی کو الیکشن کے لڑوایا گیا زین قریشی صاحب پرویز الہی صاحب جا کے کہ زین امیدوار نہیں ہے زین اس وقت سیریس پوائنٹ بن رہا ہے وہ سپیکر بننا چاہتے ہیں اور یہ انڈیکیٹ کر دیا گیا ان کی خواہش کا بھی اور سب کچھ اب یہ چیز کچھ اور لوگ بھی اس پر کانیڈیٹس ہیں سب کچھ سو یہ بن بھی جاتے ہیں تو بڑی ٹھک 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 ہی جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ایک سو تراثی آدمی تھا اور جو تین نہیں تھا وہ ہمیں پتا ہے مجھے پورے تھے اور ایک یہ ہے کہ ون میں آپ کو پتا دیتا ہوں کہ ون ایٹی فور وہاں تھے ان 3 missing but at some safe places for a reason سو بیسیکلی نمبر پورے ہیں اگر یہ دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ ہمارے آج میٹنگ میں 179 تھے یہ 179 انہوں نے پتا نہیں کیسے پورے کی ہیں کیونکہ جنیل شرکپوری صاحب بھی استیفہ دے چکے ہیں عرفان نیازی صاحب بھی استیفہ دے چکے ہیں اور رایہ سغیر صاحب ان کا ابھی تک نوٹیفکیشن نہیں ہوا زہیم کی وائف کو ہو گیا کرونا کرونا ہو گیا ہے تو 179 انہوں نے پتا نہیں کیسے پورے کی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 179 بندے جو ہیں وہ ہماری میٹنگ میں موجود تھے تو اگر ادھر 179 تھے تو ادھر 183 کیسے ہوئے یہ تو ٹوٹل زیادہ ہو یہ ٹوٹل زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی میں سے کچھ لوگ جنونلی بغز پرویز الائی میں کل اپسٹین کریں کیا مشکل لگتا ہے بغز پرویز الائی میں نہیں نہیں وہ دوسری چیز ہے دو ملین ڈالر مجھے مل جائیں ایک ملین ڈالر میں تو پتہ نہیں پھر کیا کروں اس کے بعد یہ مجھے نہیں پتہ اگر آپ امپ ہوتے ہیں آپ کو دو ملین ڈالر ہوتا کیا کریں اگر اسی قسم کی نون انڈالوجکل پولیڈکس ہوتی جس میں آپ کی کوئی کمیٹمنٹ کسی نظریہ سے نہیں ہے تو آپ استنبول ہی جاتے پھر کیا کرتے لیکن آپ کو ایک میں ایڈرسٹنگ باتا ہوں جو صاحب استنبول گئے ہو گئے ہیں خان صاحبی آلی کو کہتے ہیں پیسے لے دا پھر آبد آبد آباد باید ایڈرسٹنگ باتا ہے چالیس نہ ہو تو فواد چودھری چالیس بنا ہے یہ بات آپ کی دروست ہے چونکہ انہیسام سے مطالق پہلے پچاس کروڑ کی بیواز ہے پھر چالیس کی آئے پھر کسی نے تیس بھی گیا اور کیا یہ خبریں ٹھیک ہیں اپنے تینوں پہلے آشتار ایڈمون بتائیں کہ جناب ہمارا بھی ایک میمبر سعودی عرب میں تھا حج پہ گیا تھا اس کوپی پیسوں کی آفر ہے وہ کافلی کے کیمپ سے آئیے یہاں سے ہی نوڈوں کی آفر ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کافلی کے گروپ سے پیسوں کی آفر مجھے جو پریشان بار لکھی نا ہے بادامی وہ آپ یہ دیکھو ہم تینوں کو زیادہ یقین ہے پریزلائی کے بننے کا کہ وہ بن جائیں گے پی ٹی آئی کی ٹاپ کے عادت کو دیں اتنا یقین کہ وہ بن جائیں گے مجھے کل حیرت میں بنی گالا کیا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ پر اچھا وہاں بتائیں کیا ہوا یعنی وہ گفتو کا بیشتر سے آفر ریکارڈ تھا لیکن یہ تھا کہ بھئی دیوار نوٹ ہنڈر پرسنٹ شور کے پریزلائی صاحب نے خان صاحب ہنڈر پرسنٹ یقین تھا خان صاحب کو خان صاحب مجھ یقین نہیں ہے تو پھر کچھ تو ہے نا اچھا یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے میں عمران خان صاحب کو ایٹی سیون ایٹی ایٹ سے جانتا ہوں کہ ان کو کسی چیز کا ٹین پرسنٹ یقین ہو تو وہ ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ بنا کے پیش کر دیتے ہیں ان کو کانفیٹنس ان کی عادت ہے کہ ان کو تھوڑی سی بھی کسی چیز کی نہیں ہو جائے لیکن اگر اب ان کو پرویزلائی صاحب کے چیف منسٹر بننے کا یقین نہیں نظر تھا نظر آرہا ہے کل آپ کو کانفیٹنس نظر نہیں آیا اس کا مذہب ہے کہ ان کو فائی پرسنٹ بھی چانس نظر نہیں آ رہا لیکن میں ایک بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان is a parliamentary democracy اور جس کے نمبر زیادہ ہیں اس کو اس کا right ملنا چاہیے اگر آپ یہ justification پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی صادق سنجرانی والے election میں ہمارے ساتھ hand ہو گیا گلگت بلتستان میں ہمارے ساتھ hand ہو گیا تو اب ہم بھی اگر hand کریں تو وہ justified ہے نو مورال بوریلیٹی کسی کی سائٹ پر نہیں ہے دیکھیں let's be very real یہ کتابی باتیں ہیں جس کا جہاں دعا لگا ہے اس نے دعا پورا لگایا میں تو اصولی بات کریں میں تو constitution of پاکستان کی کتاب پر یقین رکھتا ہوں آپ جترہ مرضی کتابی کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم practical analysis کر رہے ہیں کہ کیا کوئی اخلاقیات کی چاست کرے گا کوئی نہیں کرے گا پیپلز پارٹی کا ہاتھ چلتا ہے انہوں نے بلدیاتی انتخاب رہو دیا انہوں نے انکار کر دیا ان کا حق چلتا تھا نیشنل سیملی انہوں نے اپنی مرضی کی لیکن آپ کے مسائل کا حال ہے سب constitution کی کتاب میں ہے مسائل کا حل تو کتاب میں ہے وہ آپ مانے یا نہ مانے اگر آپ constitution کی کتاب پر نہیں چلیں گے یا دیکھیں یا constitutional politics نہیں ہو رہی یا power politics ہو رہی ہے یا جو legislation جس طرح کی ہوتی ہے جو آج آپ دیکھ لیں پہلے جو نیب لاز کے ساتھ ہوا آج جو appointment ہوگی چیئرمن نیب کی یہ اتنے conflicts ہیں کیا یہ تو میں چلیں یہی بات لے کے آگے بڑھتا ہوں پھر میں سینیریوز پینٹ کرنے والی بات پر اگلا سوال کرتا ہوں کہ جناب یہ پروید علیہ السلام بن گئے تو کیا مستقبل کی ساتھ ہے حمزہ بن گئے تو کیا لیکن ایک بات دکھ لیے تو ہم موضوع زیادہ ہٹنا جائیں پھر بھی ذرا موضوع والی بات ہے یہ جو ہم دنیا کی باقی جمہوریتیں دیکھتے ہیں محید صاحب کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے اخلاق یعنی کچھ دنیا کی جمہوریتیں ہیں کہ جہاں پر آج یہ ڈیبیٹ ہی نہ ہو رہی ہوتی وہاں ہوتا ہے کہ بھائی جان اس کا نمبر ہے یہ بنے گا ختم ہوگی بات ہے بوریس جانسن نہیں کیا کوویڈ کی پاکی جو پر یا خبر بھی نہیں کی تو ہم کتنے بجے پہنچیں گے ہم کب پہنچیں گے کنٹرول ہے وہ بہت زیادہ ہے دیکھیں باہر کی سیاسی جناتوں میں ورکرز بھی ہوتے ہیں پیڈ ورکرز ہوتے ہیں ممبرشپ ہوتی اب بوریس جانسن کو ان کی پارٹی نے نکالا ہے مارگرٹ سیچر کو بھی ان کی پارٹی نے نکالا تھا ہمارے ہاں جو